مجھے بہت مشہور جملہ ہے نا کہ مزاروں پہ چادریں ہم انسان چڑھا رہا ہے مگر شہر کے لوگ جو ہے وہ بے لباس کھوم رہے ہیں تو انسان جو ہے وہ یہ توجہ کرے کہ کہاں ایک ضرورت ہے بعض وقت دیکھیں ضرورتیں مختلف ہیں ہر کمیونٹی کی ہر سوسائٹی کی ایک الگ ضرورت ہے شاید ہم اس طرف توجہ دیں بعض وقت ہم بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اگینس دوسری چیزیں ہیں صدقہ خیرات جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غلیب کی مانتے ہیں بہت سارے اس کا جو ڈائیامیٹر ہے وہ بہت وسیع ہے آپ کس چیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کون سی چیز میں آنے والی جنریشن کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کیا ہے کتنا جمع کیا ہے اپنے لیے اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کتنا لیے ابھی ہو سکتا آپ کو مثلا جو بزرگ ہیں ان کو جی فلانے مولانا بہت اچھے لگتے ہیں خب وہ آپ نے اپنے لیے بلا لیا خب جنریشن کے لیے کیا سوچا آپ نے اس کی لیے کیا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا یا اس کو کوئی چیز فائدہ دے گی یا نہیں دے گی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے انویسٹمنٹ کریں اور صرف اس میں نہیں بہت ساری چیز آئیں کہ انشاءاللہ وقت آگے رہا تو اور یہی کہتے کہتے وقت گزر جائے گا اور وقت نہیں آئے گا سلوات بھیج دے محمد و حلی اللہ اللہ و حلی اللہ صلی اللہ محمد اجزانی مہتمہ رمضان ہے انشاءاللہ کل میں نے وہ خیامت اور برزخ کی باتیں کی تو کچھ لوگ گبرا گئے مجھے کہنے لیں کہ ایسا پھر احمد و درائے رہے مولانا اپنی درانا نہیں ہے دیکھیں پرودگار قرآن میں انبیاء کو کہتا ہے بشیر اور نظیر بشیر یعنی بشارت دینے والا یعنی خوشخبری گوڈ نیوز اور نظیر یعنی تھوڑا خوف تھوڑا ڈرانا تاکہ انسان دیکھیں اگر روڈ پہ سگنل نہ ہو تو آپ تو چلتے جائیں گے اور پتہ نہیں کہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو ریڈ لائٹ بھی ہے ییلو بھی ہے تاکہ سٹارٹ کر رہے ہیں دوبارہ اور گرین ہے دوبارہ نکل جائے یہ زندگی میں ضروری ہے یہ سگنل اگر یہ سگنل نہ ہو زندگی میں تو ہم حادثے بہت زیادہ کر سکتے ہیں اسی لئے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ڈرائیں بھی شایئے اور تھوڑا امید بھی دیں تو میں تھوڑی سے امید آپ کو دیتا ہوں امید تو خداوند مطال نہیں ہے ہمیں سب کو دی بھی ہے ہماری تو کوئی عوقات نہیں ہے ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے مقفرتوں کا مہینہ ہے آگ سے رجات کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے استاد آیت اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس جو ماہ رمضان ہے وہ ایک نفاخات یعنی خدا کی جو لطیف رحمت کی ہوا ہے رمضان ان میں سے ایک ہے کہ جس میں رحمت کی ایک ہوا چلتی ہے یعنی خدا رحمان ہے خب میں مایوس نہ ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ خب میں ان سے غلطی ہو گئی میرے سے کتائی ہو گئی انسان ہے غلطی کرتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھول جاتا ہے لیکن رحمت جو ہے اس کا دروازہ کھولا ہوا ہے مایوس نہ ہو مولا متقیان بھی رشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تاجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کتنے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا غالباً ساتھویں امام بھی آٹھویں امام کے دور میں تھا کہ جو جو اس شخص کہا تھا میں گیا اس کے پاس تو دیکھا وہ افتار کر رہا ہے کہتا ہے روزہ ہے روزہ تم نے توڑ دیا کہتا ہے میرے روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے پہلے ساٹھ بنی حاشم کو جو ہے وہ مارا ہے میں نے اور میرے روزہ کا کیا فائدہ تو وہ شخص جب امام کے دور میں کہتا ہے امام کہتے ہیں کہ وہ مایوسی کا اظہار کر رہا ہے اگر وہ خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو خدا اسے معاف کر سکتا ہے لیکن یہ ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے خدا سب کو معاف کر سکتا ہے خدا سوالات ہوئے انسان نے یہ کیا اور خدا معاف کر دے گا یہ کیا اور خدا معاف کر دے گا خدا رحمان ہے لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آجاتا ہے اور آج کل یہ مشکلات ہمارے ہاں ہیں تھوڑا لبرل اسلام کے چکر میں سیکولر اسلام کے چکر میں خب تو پھر یزید کو بھی خدا معاف کر دے گا نہیں اس کے لیے سٹیٹمنٹ ڈیریکٹ ہے کہ پروردگار انسان جب اپنی زندگی میں توبہ کرے تو معاف ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسی غلطیاں گناہ ہیں جو انسان کو توبہ کی توفیق دیتی نہیں ہے جب توبہ کرے گا تو انسان معاف ہوگا تو یہ ذہن میں نہ آئے خدا رحمان ہے سب کو معاف کر دے گا خدا اس کو معاف کر دے گا تو یہ ہمارے ہاں بھی آج کل شبہات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا بہتر ہے ہم آگے کی طرف فوکس کریں بعض اوقات لوگ سوال بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق نہ حال سے ہے نہ ہندہ سے ہے